موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پچھلی ملاقات میں ہم نے اسرہ اور میراج کا مکمل واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج کی اس ملاقات میں ہم مزید کچھ باتیں انشاءاللہ جانیں گے اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے کہ نبوت کے گیارہمے سال مدینہ کے چھے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور واپس جاتے ہوئے ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائیں گے نبوت کا گیارہمہ سال مکمل ہوا بارہمہ سال آیا تو بارہمہ سال حج کے موسم میں بارہ آدمی مدینہ سے مکہ آئے حج کے لیے اور اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ان بارہ میں سے پانچ وہ تھے جو اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے اور سات لوگ یہ نئے آئے تھے حج کا موسم آیا یہ لوگ پہنچے اور منہ کی گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے ملاقات کی جسے بیعتِ اقبعِ اولہ کہا جاتا ہے یا پہلی بیعتِ اقبع کہا جاتا ہے اقبع کہتے ہیں گھاٹی کو منا کے پاس جو بڑا جمرہ ہے یعنی جس کو شیطان بڑا شیطان بھی لوگ بولتے ہیں اسی کے پاس اسے گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بارہ لوگوں نے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور پھر آپ نے ان سے مختلف باتوں پر اہد و پیمان لیے پہلے پانچ لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان بارہ میں سے اور بقیہ ساتھ لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف باتوں پر اہد و پیمان لیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے کسی پر الزام نہیں لگاؤگے اپنے اولاد کو قتل نہیں کروگے اور اسی طریقے سے کہ ہر بات میں میری بات مانوگے یعنی جو بھی بھلائی کا میں حکم دوں گا اس میں میری بات مانوگے نافرمانی نہیں کروگے یاد رکھو کہ جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کے عجر کی ذمہ داری اللہ پر ہے اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی سزا اس کو اسی دنیا میں مل گئی تو ہو سکتا ہے کفارہ ہو جائے ورنہ آخرت میں اس کی سزا اس کو مل کر کے رہے گی عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے ان ساری باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید و پیمان لے لیا اور ہم سب نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد یہ لوگ مدینہ جب جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں بتاؤ دعوت توحید پیش کرو اسلام کی تبلیغ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسعب بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان بارہ لوگوں میں سے ایک تھے اور ان چھے لوگوں میں سے بھی ایک تھے جو پہلے بھی آ چکے تھے ان کے اہم مہمان ٹھہرے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش کرنا شروع کر دیا اور یہ اسعب بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما ہے اور تھوڑے دنوں میں ان کو مقری کا خطاب مل گیا جیسے ہمارے ہاں قاری کہا جاتا ہے ان کو قاری کہا جانے لگا اور مدینہ کے دو بڑے لوگوں نے ان کی بات مانی اسلام قبول کر لیا ہوا یہ کی ایک دن یہ دونوں یعنی مصعب بن عمیر اور اسعب بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے پاس ایک کوئے کے پاس موجود تھے اور ادھر اسعب بن حضیر اور سعب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کی ان دونوں نے کہا کہ یہ دونوں جو کوئے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری قوم میں گمراہی پھیلا رہے ہیں سعید بن معاذ نے کہا کہ اسعید جا کر کے ان دونوں کو سمجھاؤ اور ان دونوں کو ہمارے علاقے سے بھگا دو یہ اسعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں گمراہی مت پھیلاو یہاں سے نکل جاؤ اسی میں تمہارے لئے نجات خیر ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت سے کہا بھائی غصہ کیوں کرتے ہو بیٹھو میری بات سنو بات اچھی ہوگی تو قبول کر لینا بری لگے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے انصاف کی بات کرتے ہو اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات کرنا شروع کیا حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدلنے لگا اور ایسا لگا کہ یہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات مان لی اور واپس گئے اور واپس جانے کے بعد ایک پلان کیا ایک پلان کیا کہ کیسے سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے پاس بھیجنا ہے کیوں؟ اس لئے کہ سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی قوم اپنے قبیلے بنو عبدالعشحل کے سردار تھے ان کی بات مانی جاتی تھی لوگ ان کے عزت کرتے تھے اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو بہت بڑی کامیابی ہاتھ لگ جاتی اس لئے اسی لئے اسی لئے اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نے ایک پلان بنایا اور پلان کے تحت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے پاس بھیج دیا یعنی اسید بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچے ان کے پاس اور انہوں نے بھی غصے سے بات چیت کی غصے سے بات کا آغاز کیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ دھمکی دینے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی کہ بھائی غصہ کیوں کرتے ہو بیٹھ جاؤ بات سنو اچھی لگی تو قبول کر لینا بری لگے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے ہم آپ کے پاس نہیں ٹھہریں گے سعید بن معاز نے کہا بات انصاف کی کرتے ہو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اسلام کی باتیں پیش کی سعید بن معاز رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدلنے لگا دھمکنے لگا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا سعید بن معاز رضی اللہ عنہ پلٹ کر اپنی قوم میں آئے قوم کو لگا سعید بن معاز جو چہرہ لے کر گئے تھے اس چہرے کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں چرانچاہ سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اپنی قوم کے مردوں سے اور عورتوں سے مخاطب کیا کہ آپ لوگ میرا معاملہ اپنے درمیان کیسا پاتے ہو اور لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں سعید بن معاز رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بات اگر ایسی ہے تو شام ہونے تک شام ہونے تک میری بات مان لو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میری بات کا انکار کر دے میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ اسلام قبول نہیں کر لیتے ہو شام ہونے سے پہلے پہلے اس قبیلے کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو گیا ہو سوائے ایک بندے کے جن کا نام عسیرم تھا اور یہ جنگ احد تک یہ مسلمان نہیں ہوئے جنگ احد جس دن پیش آئی اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جنگ احد میں شامل ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو اس طریقے سے ایک بڑی کامیابی مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگی مسلمان ہو چکے تھے اسید بن حزیر بھی ہو گئے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی اور پھر مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پھیل گیا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ یا کوئی ایک مسلمان نہ ہوا ہو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور تھا ایک سال تک مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رہے نبوت کے بارہویں سال حج کے موسم سے لے کر کے نبوت کے تیرہویں سال حج کا موسم آنے سے پہلے پہلے تک وہ رہے اور حج کا موسم آیا اس سے پہلے ہی مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابی کی خوشخبریاں لے کر بشارتیں لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ پہنچے اور آپ کے سامنے اپنی پوری ریپورٹ پیش کی کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے اور کتنی کامیابی ہاتھ لگی ہے اس کے بعد ایک اور بیعت ہوتی ہے جسے دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے جس میں پچھتر لوگ شریک ہوئے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ